اس طرح مفلوچ کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ زرداری صاحب کی یا پیپرس پارٹی کی حکومت سندھ سے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی یعنی اب میں ایمان دوران تجزیہ آپ کو بتاتا ہوں آپ سندھ کے کسی بھی گاؤں میں شہر میں چلے جائیں زرداری صاحب کا نام لیں گے لوگ انتائی ناپسند کرتے ہیں آسولی زرداری صاحب کو اسلام علیکم دوستو اس وقت میں امریکہ کے شہر ہیسٹن میں ہوں اور یہاں اتفاق کی بات ہے کہ سندھ کے بڑے ایک سیاسی کمپرس رہنما ڈاکٹر قادر مکسی صاحب آئے ہوئے ہیں تو ایک تو ہم پڑوس میں ہی ہیں اور دوسرا یہ اتفاقا ایک ملاقات ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ سندھ کی صورتحال جو میں اپنے چینل پر آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ لوگ کچھ لوگ جو انہیں یقین نہیں کرتے کہ سندھ میں تو ایسا ہو نہیں سکتا سندھ میں ایسے مسئلے نہیں ہیں لیکن جن لوگوں نے اتنی بڑی سیاسی جدوجہد کی ہے جہلیں کاتی ہیں صوبتیں برداشت کی ہیں وہ لوگ آج ایوانوں سے باہر ہیں ان کو کون سی سزا مل رہی ہے اور سندھ کے جو ابھی حالات ہیں سپیشلی جو سندھ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے اس پر ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ پورے اورال پاکستان کی سچوشن بھی ہوگی کچھ کھٹے میٹے سوالات بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے مہروانی کیا ملاقات کے دورانی انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ بھی پرپیر نہیں تھے بڑی مہروانی انتاز آپ کی بہت مہروانی آپ نے مجھے یہاں ڈھونڈ نکالا اتفاق سے ہم بڑے پڑوسی ہیں ایک جگہ رہ رہے ہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ آئے ہیں الیکشن بھی ہو چکے ہیں اور سندھ کی سیاسی صورتیال اگر ہم پرانے زمانے سے جائیں جب آپ کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے الزامات لگے کہ بھائی انہوں نے تو خون خرابہ بھی کیا یہ مسائل بھی کیے ان سے بھی آپ بری ہو چکے ہیں وہ حالات اور آج کے حالات میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو سندھ کی کوئی کچھ بہتر ہوگا یا نہیں دیکن میرا سیاسی سفر مجموعی طور پر جنرل زیا کی مارشلہ کے دوران شروع ہوا تو جنرل زیا کی مارشلہ تھی فوجی عاملیت تھی تشدد کا زمانہ تھا پھر او زمانے میں کمپرس تحریکوں کا تھوڑا اُبھر بھی تھا پیپلس پارٹی خود اپوزیشن میں تھی آتاب کا شکرات تھی تو اسی زمانے میں ہماری طلوہ تنظیم میں جو ہیں وہ مترک رہی جس تحرک کی وجہ سے میں سیاست میں آگے بڑھا اور یہ سفر تے کر کے یہ ہم پہنچا اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے تو ہم نے کمپرس تھی کی سیاست میں بہت ساری موڈیفیکیشنز کی ہیں پہلا روایہ یہ تھا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے پاکستان توڑ کے دم لیں گے اور سندودش بنائیں گے اور نفرت کے بنیاد پہ نیشلزم تھا کہ پنجابی سامراج ہے ہمارے حقوق کا دشمن ہے وغیر وغیرہ اس طرح سے سلوگن تھے پھر جب ہم نے اپنی نیشلز سیاست یہ ہماری جو سن ترکی پسند پارٹی ہے پروگریسو پارٹی ہم نے نائنٹین نائنٹی ون میں اس کا بنیاد رکھا اس زمانے میں میں جیل میں تھا قید تھا میرے باہر ساتھیوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی اور مجھے اس کا بانی چیئرمنٹ انہوں نے منتخب کیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ یقیناً سندھ مجموعی طور پہ اپنے کلی اختیار کی مالک بھی نہیں ہے اور پنجاب کا رویہ مجموعی ملک سے حق مانا ہے اور ہمیں محکم سمجھا جاتا ہے ہماری سیاسی آزادیاں ہماری انسامی آزادیاں ہماری معاشی آزادیاں ہماری قومی آزادیاں کلچر آزادیاں سب انہوں نے سلب کر رکھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نفرت کی بنیاد پہ سیاست کریں گے تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا کہ ملک میں یہ جو ڈیموکرٹک پروسسز ہے پاکستان کو ایک جمہوری ملک کے لیے جد و جد ہم خود جنرزہ کے زمانے میں مترک تھے جمہوریت کی بالی کی تحریکی مومنٹ میں تو ہم نے کہا یہی ایک رستہ ہے کہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ کے ذریعے ہم اپنے عوام کو منظم کریں اور منظم کر کے فیوڈل سسٹم کے خلاف کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیوڈلز کی نمائندہ ہے مسلم لیک ہیں جو ساری ہیں فیوڈلز کی نمائندہ ہے سندھ میں خالص ورکنگ کلاس لکھے پڑے اور میڈل کلاس لوگوں کی کوئی سیاسی نمائندہ جماعت نہیں تھی تو جو پھر جد و جد کر کے پالیامنٹ میں ایکسیت بنایا اپنی تو اس لئے پھر ہم نے اپنا ترز عمل نیا مطارف کرایا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں ہماری بہت ساری فالوئنگ بھی پیدا ہوئی ہے ابھی بھی الیکشن میں ہم گئے تو بینظیر صاحبہ کی شادت کے بعد جو پندرہ سال زرداری صاحب کو ملے ہیں تو اسلامباد کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے یا پنڈی سرکار نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آسفلی زرداری ان کے کام کا آدمی ہے جب اسے چاہیے کہ سندھ کی دو لاکھ اکڑ زمین ان کو فوجی مقاصد کیلئے چاہیے یا ان کے ڈی ایچ اے جو ریزیڈنشل پروجیکٹس ہیں ان کے لئے چاہیے تو زرداری صاحب ایک سوال کے بغیر دو لاکھ اکڑ زمین الارٹ کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں اگر ریاض ملک کے ساتھ انہیں اپنا حصہ پتی جوڑنا ہے اور ریاض ملک کو سندھ میں زمین چاہیے تو کراچی کے گاؤں قدیمی گاؤں مٹ جائیں گے قبرستان ڈھ جائیں گے چالیس ہزار اکڑ زمین کراچی میں مل جائے گی ریاض ملک صاحب کو اور ڈیڈ لاکھ اکڑ زمین جو ہے وہ جام شوروں میں مل جائے گی کہ جام شوروں سپر آئیوے سے لے کر وہ سیون تک سارے ان کے لمبے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اس طرح زمینوں کی بندربانٹ پھر جتنے بھی وفاق سے فنانس کمیشن این ایف سی کے ذریعے پیسے آتے ہیں ڈیولیمنٹ کے وہ ڈیولیمنٹ زیرو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے صرف کاغذات کی اُلٹ پُلٹ ہوتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ زرداری صاحب اتنا زمیوار آدمی ہے کہ اپنے وزراء جتنے بھی ان کے ہیں ان کو انہوں نے کمیشن پر رکھا ہے کتنا بھی وزیراعہ لاؤ یا وزیراعہ آپ نے جب سیاست شروع کی اس وقت آپ کو حالات کیا لگتے تھے کیوں آپ جیسے کہتے ہیں نہیں کہ لوئر میڈل کلاس یا میڈل کلاس سے نوجوان نے یہ چوز کیا کہ میں جاؤں سندھ کے لیے کام کرو جیلوں میں بھی جاؤں تو کیا وجہ تھی کہ آپ سیاست میں آئے اور اس وقت حالات کیا تھے اور اب کی اگر آپ کمپیر کر رہے تو سیاست اس وقت آسان تھی یا اب زیادہ مشکل بن چکی ہے یا پرابلمز زیادہ اب ہیں پہلے کیسا تھا دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ سیاست پہلے آسان تھی اس لیے آسان تھی کہ ایک مارشل آئیڈمیسٹریٹر بیٹھا ہوا تھا افو جی عام مجموعی طور پہ جو عوام تھے وہ اپنے بنیاد حقوق سے محروم تھے تو ایک پاپولر سیمپیتھی جو تھی وہ ہمارے طرف تھی اور حکمران تنہا تھے تو اس وجہ سے پھر یہ کہ حکمران کے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا سوائے تشدد کے جیلوں میں ڈالتے تھے کوڑے لگاتے تھے کسے کہیں گولیا مار کے شہید کر دیتے تھے اس کے باوجود بھی لوگوں کی ہمتیں اتنی طاقت وہ تھی کیونکہ سیاست تو آدمی کرتا ہے نا عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اپنی ایجنڈا کو قابل عمل لانے کے لیے تو اس سیاست میں قربانیوں کا تعداد بہت بڑی تھی لیکن اس کے جواب میں جو آپ کو عوام کی پذیرائی ملتی تھی محبت ملتی تھی اعتماد اور اتصا ملتا تھا اور سارے عوامی اکسریت جو تھی وہ حکمرانوں سے بالکل الہدہ کھڑی ہوئی تھی میں اضافی لفظ استعمال کروں کہ نفرت کے بنیاد پر کھڑی تھی لیکن یہ جو سیاسی گمشتے بازی شروع ہوئی ہے جب سے یہ زاداری صاحب ٹائپ سیاست متعارف ہوئی ہے ان کا مقبول نعرہ ہے میں کیا کرتا ہوں میں تو پاؤں پڑتا ہوں میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں اس کے ساتھ اضافی جملہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ لوٹ مار میں جو مجھے سندھ سے ملتا ہے بیگ بھر کر میں اپنے آقاوں کو پہنچا دیتا ہوں تو پھر یہ اس کا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے جتنی بھی لوٹ مار ہوتی ہے ترکیہ دی بجٹوں کی لوٹ مار ہوتی ہے اس میں اس کے وزید سارے حصے پتی پہ رکھے ہوئے ہیں پیسے ہوتے ہیں خود لیتا ہے اور پھر جو اوپر ان کے آقا ہیں جو ان کو الیکشن جتواتے ہیں پھر وفاق میں جنرلز ہوں جنرل کیانی کے تو چرچین کے ساتھ آپ نے سنے ہوں گے جو بھی لوگ تھے تو ان کو وہ مکمل طور پر حصے پہنچاتا ہے جس وجہ سے اسے بالکل گرین سگنل ہے دیکھیں ابتدائی زمانے میں تو میرا تعلق جو ہے سیاست سے نہیں تھا انٹر میجر تک میں عام سپورٹسمن تھا میری مشغولیت سپورٹس تھی جوڈو کراتے کرکیٹ فوٹبال جمناسٹرک اس طرح کی میں گیمز کرتا تھا اپنے نوجوانی کے دنوں میں پھر جب میں جم شروع پڑھنے آیا تو وہاں تھوڑی حالات اس طرح تھے جم شروع میں آپ کو پتا ہے سیاست کا بہت عروش تھا پھر جنرلزیا کی مرشلہ تھی وہاں پھر کچھ طلبہ کے گروپ ایسے تھے کہ مرشللہ حکومت کے ریجیم کے سپورٹر تھے سندھی طلبہ بھی تشدد کرتے تھے اسی رد عمل میں پھر میں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی اور پھر وہ اس طرح اختیار کی گئے اس پر سنے آپ کے زرداری صاحب ڈرتے تھے آپ سے زرداری صاحب تو ڈرتے تو نہیں ڈرتے میں کوئی توب بلا نہیں ہوں لیکن زرداری صاحب سے میرا سامنا جو ہوا وہ ہمارا لانڈی جیل میں ہوا میں بھی لانڈی جیل میں قید تھا زرداری صاحب بھی بین ازی صاحب حیات تھیں وہ زمانے میں جام صادق کے لئے کے زمانے میں گرفتار ہو کر آئے تھے تو ہم نے ستائیس مہینے سات جیل میں گزارے میں نے اور آسولی زرداری نے لانڈی جیل میں ہمارا قید کا زمانہ تھا پھر زرداری صاحب آزاد ہو گئے مجھے لانڈی جیل سے شیف کر کے سینٹر جیل کراچی لے جایا گیا تو زمانے میں جیل میں کیسے اب دوستی تو نہیں کہتے تو ستائیس مہینے کیسے اس کو دیکھا آپ نے کیا آپ زرب کیا اور آج اس کی کنڈیشن کو اگر کمپیر کرے دیکھیں ان زمانے میں زرداری صاحب بہت کمزور آدمی تھے پہلے دفعہ اس کی قید ہوئی تھی اور پھر کرپشن کے کیسز اور مرتزہ جو پویا تھا اس کے اغوا کے کیسز وغیرہ وغیرہ جام صادق جیسا کہر تو زرداری صاحب یہ ہے کہ ذہین آدمی ہے بلا کے یعنی زیانت میں بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ وائز ہیں انگلیش کے محل پاس کہتا ہوں سندھی میں پھر برا لگے گا ایک وائز ہوتا ہے ایک کننگ ہوتا ہے یہ کننگ ہے اچھا اس حساب سے اس کی کیا ٹارگٹ کیا ہوتے تھے کیا ڈسکس کرتے تھے زرداری صاحب کو بہت شوق تھا کہ وہ سیاست میں داخل ہو کیونکہ بین ازید صاحبہ کی موجودگی میں تو اسے وہ اتماع نہیں ہو سکتا تھا تو اس زمانے میں اس کی خواہش ہوتی تھی کہ بین ازید صاحبہ کے سوال لوگ اسے بلائیں جلسے کروائیں اس کی پذیرائی ہو یہ ہو الگ ایک شخصت بنے اس وقت بھی یہی خواہش تھی خواہش منت تھے اس کے باقی یہ کہ اس کی قابلیت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ عام آدمی بین ازید صاحبہ کے مقابلے میں حاک ملک زرداری کا خاندان عاصب زرداری کا خاندان عام آدمیوں کا خاندان تھا تو اس کی زیانت یہی پروح ہو گئی کہ وہ بین ازید صاحبہ جیسی شخصت سے شادی کرنے میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد ہزاروں راستے تو دن صاحب آپ جب جیل میں تھے تو پوچھنا چاہیئے نہیں تو وہ جو بینہ ملک بینہ حیات کا کیس تھا وہ اسی زمانے کی بات ہے ہے اسی زمانے کی بات لیکن اب یہ ہے کہ دوستی کے اور پھر بالوقات کے ایسے وہ ہوتے ہیں کہ میں آن ایئر کا دیم تو الزام جتنے بھی ان کے اوپر لگے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی یہ جو کرپشن ہے سندھ کے اندر یہ بھی جھوٹ ہے وہ تو نیلسن منڈیلا خود کو کہلاتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس جو آپ ایکانومی کی بات کریں تو دنیا کے بڑے معاشی محربی زرداری صاحب ہیں اور سندھ کی بدالی بڑے بڑے انکرز کو بھی نظر نہیں آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں دیکھیں زرداری صاحب بہت ایمبیشیس آدمی ہے میں آپ کو بتا ہوں ایمبیشیس ہیں اور پیسے بنانے کا اس کو خفت ہے اور اتنی اس کی زیانت ہے کہ ہاتھ میں کاغذ ہو وہ کھولے گا تو وہ ڈالر اور پاؤنس میں تبدیل ہو جائے گا تو اس کو پیسے بنانے کا خفت ہے جب زرداری صاحب چلے ہیں بہنزی صاحبہ کے شادی سے پہلے ان کی بمبینو سینیما تھی وہ برواد ہو چکی تھی کوئی آسف پلازا کے نام سے اس نے کراچی میں کیپری سینیما کے ساتھ پروجیک کیا تھا وہ آدھے میں رول گیا تھا دو ڈھائی سو اکر خاندانی زمین تھی اور تو کوئی اس کی پراپرٹی نہیں تھی لیکن آج وہ عربوں خربوں روپے کے مالک ہیں بلکہ ڈالر کے ٹرائم میں وہ بلے نری ہیں اس کے بعد کم از کم میرا موتاد انداز آئے کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ اکر سنبی زمین اس نے مختلف حوالوں سے انہوں نے ہاتھ کی ہے تو آپ کی تو بینظیر صاحبہ سے بھی آپ کی بہت ایک اچھی کولیشن میں بھی رہے اور اچھی دعا سلام کیا گیا جان پیتان بینظیر صاحبہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی واقعی اس طرح کی تھی کہ پیسہ زیادہ ہو یا آصف زرداری سارا کچھ پیچھے کرتا ہے لیکن بینظیر صاحبہ ایک بہت باعزت خاتم تھی جیسے ان کے لئے مشہور تھا کہ ویسٹرن لڑکی ہے یہ ہے فلانے اس کے بہت سارے غلیز پروپینڈے بنائے گئے لیکن میں نے جب جیسے ان کو نزدیک سے دیکھا تو ایک وہ بالکل یعنی کہ یہ اپنا کیا اس کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی لیڈی تھی باہیا باتعظیم اور باخلہ کی لیڈی تھی بہاہدر تھی بہت حیمت والی عورت تھی اور اس کے جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیکلی وہ طاقتور تھی لیکن زرداری صاحب کی شادی کے بعد بین نظی صاحبہ جو بین نظی صاحبہ تھی جسے جانا جاتا تھا کہ یہ برما آنکھ سانگھ سوچی جو برما کی ایک آئیڈیالسٹ پرسنلٹی تھی جمہوریت کی اس سے بھی بین نظی صاحبہ سے مشابت دی جاتی تھی کہ آنکھ سانگھ سوچی کون ہے برما کی بین نظیر ہے تو بین نظی صاحبہ انٹرنیشنل اتنی پاپولر فگر تھی لیکن زرداری صاحب کے شادی کے بعد جب زرداری صاحب اٹھاسی میں وہ اقدار میں آئے اس زمان میں باتیں تھی مجھے پتا نہیں لیکن مجھے معلومات یہ تھی کہ زرداری صاحب نے بین نظی صاحبہ کو اتنا کنونس کر دیا کہ اگر جنرل زیالک پریزیڈنٹ ہے تو کوئی بات نہیں ہم وزیر ازم بن جائے کوئی مسئلہ نہیں پھر ہم جمہورت کو آگے لے جائیں گے اس طرح تو کس حد تک بین نظی صاحبہ کو کنونس کیا گیا تھا اگر یہ جاز کا حادثہ نہیں ہوتا تو بین نظی صاحبہ وزیراعظم بنتی اور جنرل زیالک پریزیڈنٹ ہوتے جی 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 یہ تو ان کی عزت بچنی تھی کہ وہ چلے گئے حادثے میں لیکن پھر جو نائب جنرل زیالک تھا عیسیٰ خان اس کی صدارت بین نظی صاحبہ نے کام کیا تو زرداری صاحب پاور ایمبیشیس تھے اقدار کی ان میں بہت شوق تھا اور بین نظی صاحبہ یہ کنونس کرتے رہے کہ اس ملک میں سیاست کے لیے نواز شریف آپ کے مقابلے میں ہے بے انتہ مالدار ہے سنتکار ہے اتنے سارے لوگ ہیں اس کے پاس اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہم نواز شریف کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس لیے نوے کے بعد وہ بین نظی صاحبہ کو کنونس کر چکے تھے کہ اس پیسے کے سوا سیاست نہیں ہوگی اس لیے بین نظی صاحبہ نے اپنے آنکھیں بند کی اور زرداری صاحب کو جتنے پیسے بنانے تھے وہ بناتا رہا اور آج اس پوزیشن مظلوکہ ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ سو کچھ ہو رہا ہے یقیناً ہو رہا ہے وہ برنہ جنرل زیاء کے زمانے میں ان کی کولیشن بنانے والے تھے ابھی زرداری صاحب کی سیاست پہ ہم آتے ہیں آپ کی یہ کہ جو آپ کے اوپر پکا قلعہ اور یہ تو کبھی بھی اردو سپیکنگ سے جب بات ہوتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں ڈاکٹر قادر مقسی صاحب نے یہ سارا کیا کورٹ سے تو آپ بری ہو چکے ہیں یہ ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا جس کی وجہ سے الطاو سین آپ سے ناراض ایم کیوم ناراض اور کراچی میں آپ جب انٹر ہوتے تھے تو پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی تو کیا وجہ رہی دیکھیں مسئلہ کچھ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ آپ ایک میرا طالب علمی کا زمانہ 1986 کو دیکھیں 1986 کا جو زمانہ تھا تب الطاو سین صاحب نے 1984 میں یہ ایم کیوم کا بنیاد رکھا تھا 86 میں علتہ حسین صاحب انام دورانی علی مختیار رزوی رئیس امروئی اس طرح کے دانشور لیول کے علتہ حسین اور اس کی ساری ٹیم سوائے عظیم تارک کے باقی سلیم شہزاد عمران فاروق یہ سارے لوگ ہمارے پاس جام شورو میں آئے میرے پاس جی یہ کہنے کے لیے کہ جام شورو کی زمین میں آپ نے اس زمانے میں این اے سو سو ایک پنجابی سپیکنگ نوجوان تھے ان کی تنظیم تھی جس میں پنجابی سپیکنگ لوگ تھے انہوں نے نیو سندھی کے نام سے تنظیم بنائی تھی وہ بے تاشر طلبہ بتشدد کرتے جس کے رد عمل میں منیجیسن کی سیاست اختیار کی تو جب وہ اردو بولنے والوں کو بھی مارکو ٹائی کرتے تھے تو میں نے ان کا تحفظ کیا تو یہ مجھے ہار پہنانے کے لیے جام شورو آئے کہ آپ نے یہاں اردو بولنے والے طلبہ کو پڑھنے کا اور تحفظ دینے کی زمیوری ادا کیے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جام شورو آکر ان لوگوں نے مجھے ہار پہنا ہے ایک زمانہ یہ تھا تو جب ستاسی کے بعد یہ پشتون اور مہاجر اپیسوڈ قتل غارتگری ختم ہوئی تو ستاسی کے بعد جب انہوں نے ٹرن لیا اور سندھی لوگوں کو مارنا کراچی ان کے گھروں پہ ریڈ لائنیں لگانا ڈاکٹرز انجینئرز کو اغوا کر کے مار ڈالنا بوری میں لاش بند کرنا تو ہم اس زمانے میں سائن جی ایم صاحب کے ساتھ تھے ہم نے کہا سائن جی ایم صاحب کو کہا کہ بھئی آپ ہمیشہ جلسوں میں کہتا ہے کہ جی ایم صاحب سے میں ملتا رہوں گا جی ایم صاحب میرا قائد بلانا اور آپ بھی سمجھتے ہیں ان کو کس حد تک سپورٹ بھی کرتے ہیں کہ جمع اسلامی اور مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں اگر یہ ایک غیر مذہبی جماعت ہے تو آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن مذہبی جماعت کے کوئی ہٹ کے آپ اگر شدید لسانیت وہ بھی شاونست تنظیم کو سپورٹ کریں گے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس لئے آپ ان سے کہیں کہ یہ سندھیوں کو کیوں آپ نے تارگیٹ بنایا ہوا ہے سائن جی ایم صاحب نے بہت ساری کوشش ہے کی لیکن ان کے تشدد کا جو سنسلہ وہ تو پھر ہم ضرور زمانے میں طلبہ تھے ایکٹویس تھے تو ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ یہ تماشا بند کریں میری کھولی پریس کانفرنسز تھی اور وہ مجھے جانتے بھی تھے اچھی طرح کہ میں نے مارشال جنرل سید الدین قاضی کی بنائی تنظیم ڈی ایم ایل ڈیپٹی مارشال آئی سید دین قاضی کی بنائی تنظیم انہیں سیسوں کو میں نے ٹف ٹائم دیا تو یہ کس کھیتی مولی تھے تو جب میں کہتا تھا تو وہ ان بات کو سمجھ دیتے کہ وہ کیا کر سکتا ہوں میں تو پھر جب شروع ہوا مقابلے شروع ہوئے تو ہم نے ریزس کیا بالکل ان کے خلاف عملی اخمی ہو گئے تھے پھر ان کا الزام بشید قریشی والوں پہ آیا تھا پھر معاملہ آگے بڑھا پھر حیدر آباد کا یہ تیس ستمبر کا واقعہ ہوا تو ایم کیو ایم اور جنگ اخوار 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 تھی تو جنگ اخوار نے میرا نام دیا کہ قادر مقسی نے کوئی ان کا کردار تھا اور ایم کیو ایم خود اس کے پیچھے تھی اس کی ہمراہ تھی تو میرا نام دے دیا اس کے بعد وہ منصوب ہوا مجھ سے کہ یہ قادر مقسی نے کیا ہے فلان فلان پھر اس میں جتنے بھی عذاب کتنا عرصہ اس کی وجہ سے آپ نے جیل گیا پھر عذاب جتنے ہماری فیملی پہ خاندان پہ عذاب بھکتے ہم نے میرے والد صاحب گرفتار ہوئے ہمارے بہنیں مائیں گھر کے والدین وہ سارے بے گھر ہوئے دربدری کی زندگی گزاری پھر میں جب نوے میں گرفتار ہوا تھا تو میں نے تقریبا چار سال سال زمانے میں جیل میں رہا پھر تقریبا دو سو گواہ انہوں نے میرے خلاف پیش کیے تھے کورٹ عدالت چلی انسائی ٹرائل ہوتا تھا کراچی سینٹر جیل میں دھائی سو گواہ انہوں نے پیش کی لیکن ایک بھی گواہ نے جبکہ میں مشہور بھی ہو چکا تھا میرا نام بھی تھا لیکن جا کر ہمارا کیس میں زمانت ہوئی جب میں زمانت ہوئی تو پھر مجھے ڈیٹینٹ کر دیا جیل میں پھر وہ ڈیٹینشن ناصر علیہ السلام زائد زمانے میں چیف جسٹس تے سن دائی کوٹ کے تو پھر اسی کے بہانے سے اسی کی مہربان ہوئی کہ انہوں نے میری پیٹیشن لی اور اس کے حکم کے بعد میں ریا ہوا اور اتفاق یہ تھا اور ریای کا سبب بھی شاید دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے رات کو دھائی بجے جیل سے نکلا جا رہا تھا اور رات کو دھائی بجے مرتب بٹو آ رہے تھے اسے جیل میں لائے جا شورت شورت سمجھا کہ مجھے مارنے کے لئے لے جا دن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو جب میرے زمانتیں ہو گئی دن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اب رات کو دو بجے مجھے اٹھانے آئیں تو جب تک مجھے اپنے گھر نہیں پہنچ آیا تھٹا والے تب تک کوئی گھوم رہا تھا تو پھر دوسرے دن مجھے پتا چلا کہ مرسا بھٹو کو گرفتار کر سینڈ اجل لے آئیں تو ڈرگ صاحب کیا وجہ رہی کہ آپ کے اوپر اردو سپیکنگ اور سندھیوں کا معاملہ اس کی بنیادی ریزن کیا تھی آج بھی کراچی کو دیکھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو سندھ کے عادت نے کبھی نہیں سمجھا اس زمانے میں کراچی کے بنیادی تھے لوگ حارم فیملی تھی عبداللہ حارم مر چکا تھا یوسف حارم تھا محمود حارم والے تھے ان کو پتا تھا کہ کراچی کی حیثیت کیا ہوگی اور یہ سندھ جو جاگیدار تھے انسائی جیم سہید علام سنی دیت اللہ عبدالل مجی شیخ سندھی یہ جتیں بھی تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ کل کراچی کس طرح سارے پاکستان کا معاشی بنے گا اور سارے پاکستان کی بیگ بون ہوگا تو اس زمانے میں دو رائے تھی ایک تو یہ پلاننگ کر کے ہندوں کو نکالا فورٹی ایٹ میں جبکہ فورٹی سیون میں سندھ میں اتنے تشدد نہیں ہوئے تھے ہندوں کے خلاف فورٹی ایٹ فورٹی نائن یہ دو سالوں میں انہوں نے اتنا تشدد اتنا خوف پیدا کیا ابن سائن جی ہم سید نے بھی کہ اب ہندوں کا سندھ سے نکل نا ان کا مقدر بن چکا ہے ہر صورت میں ہر صورت میں وہ سندھ چھوڑے تو اس حوالے سے جب ہندوں نے دیکھا اور سارا بزنس ان کا تھا انڈسٹری ان کے ہاتھ میں تھی تعلیم ان کے ہاتھ میں تھی سوشل ورک ان کے ہاتھ میں تھا تو جب یہ اتنا تو لیاقت علی خان جیسے انجینئر تو پیچھے تھے پھر ساری فوج ان کے پیچھے تھی تو سارے کاروباری مرکز بزنس شہری زندگی مالک وہ بن گئے تو اس کے بعد پہلی کوشش لیاقت علی خان کیونکہ وہ ہندوستان سے آ رہے تھے تو ان کے پاس کانسیونس نہیں تھی ان کو پتہ الیکٹورال بیس چاہیے تھا لوگوں کو لیا کر آباد کرنا اور اس طرح پاپولیشن کو آباد کرے کہ ان کا ووٹ ٹانسلیٹ ہو تو اس طرح سے پھر پہلے وفا کی اور پھر ڈیولپ سٹی جو تھا سارے پاکستان میں لاؤر کیونکہ آدھا تقسیم ہو چکا تھا تو کراچی تھا ائرپورٹ کراچی کا تھا اور سمندر کراچی کا تھا تو اس لئے کیپیٹل پاکستان کا بن گیا تو جیسے کیپیٹل بننا تو یہ جتنی بھی ہندوستان سے آئیوی لابی لیاکت علی خان کے حق میں تھی ان سب نے کہا کہ سند کو کراچی کو سند سے علیدہ کر کے ایک وفاقی جو ہے وہ انہی دنوں سے شروع آستہ 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 پھر سندھیوں کے پاس ریالائزیشن سندھ نے کبھی بھی زبان کی بنیاد پر کسی نفرت نہیں کی کہ یہ اردو ہے آپ دیکھیں کہ ہماری ہزاروں بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ اردو بولنے والوں کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں ہم پڑوس میں رہتے ہیں سندھی اگر نفرت کا اظہار کرتے تو کوئی بھی دکان جو اردو بولنے والے دکان ہوتی اسے کوئی سودہ نہیں لیتا وہ بند ہو جاتی دکان اس زمانے میں بند ہو جاتی لیکن ہم نے کبھی اس طرح کی لسانی نسلی نفرت نہیں کی بلکہ مسلمانی جذبے میں کیونکہ لیڈرشپ اس زمانے میں ہماری مسلمان جذبے سرشار تھی انکلوڈنگ سائن جی ہم سید تو انہوں نے تو ان کو بلکل گلے لگایا دیگیں پکائی کسی کے پاس ایک گھر تھا دو گھر تھے دو ایک گھر خالی کر کے دیا اتاق تھی دو اتاق خالی کر دی شامین لگا جب تک ان کی مستقل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی کھانے پیش کرتے رہے ان کی جو ماں بہن پھٹے ہوئے کپڑوں سے آئے انہیں اپنے بچوں کے کپڑے پہنا کے ان کی عزت کی وہ پاسداری کی تو یہ سارا سندھ نے کام کیا تو اس کے لیے جب سندھوں ہندو پراپرٹی کہہ کر آپ زمینیں جو ہیں وہ علاٹ کرتے جائیں جو آئے کہے ہندوستان لاہور میں پنجاب میں کیا ہندوستان سے ریکارڈ مانگایا گیا کہ بھئی یہ جو سکھ چھوڑ کے گیا مسلمان جو آیا اس کی وہاں کتنی زمین تھی اس اعتبار سے انہیں دی جاتی دو اکڑے دس اکڑے بیس اکڑے یہاں کچھ نہیں تھا ریکارڈ کا تباتل نہیں ہوگا دو آدمی جنا پہن کر کلمہ پڑھ کہیں کہ اس صاحب کی وہاں ایک ہزار اکڑ زمین تھی اس صاحب کی وہاں دو ہزار اکڑ اس طرح زمینیں جو ہے وہ دی گئیں تو نیلام ہوتی گئی تو پھر سندھوں میں تھوڑی بہت غصہ آیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے زمینیں پھر لینگویج کا مسئلہ آیا ان سارے پاکستان میں جتنی بھی چار زبانے تھی بنگال کی وہاں لے دہ وہ ڈیولپ لینگویج تھی لیکن بنگال یہ اتنی پاپولر نہیں تھی ان علاقوں میں سندھی پنجابی بلوش پشتو چار لینگویج میں سندھی جو ہے الفابیٹ کے حوالے سے لکھ پڑھنے کے عدب کے حوالے سب سا ایڈوانس لینگویج تھی تو اس کو پاکستان کے قومی دھارہ میں شامل کرنے کے بجائے اردو مسئلت ہوئی انگریز انہوں ریسپیکٹ کی تو اردو ہوئی تو پھر اس طرح کے چھوٹے مسائل جو ہیں پھر بیوروکریسی ہندو چلا گیا بزنس ان کے پاس نوکریہ ان کے پاس سندھی صرف زمیدارے اور ہارپے کے کامیں فسے ہوئے تھے تو ان سب وجہ سے پھر یہ نفرتیں بڑھتی گئیں اور اس طرف سے جتنے بھی وہ نسلی بنیادوں پہ جن کو فوائد لینے تھے انہوں نے اس آگ کو اور بڑھا دیا جس وجہ سے یہ نفرت کی فیضہ پیدا ہوئی ہے جو آج تک آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالتاوف سین نے اپنی دعویٰ کبھی چھوڑتا ہے کراچی کی مالکی کی کبھی سندیت سے مل کے اور یکجہ سندھ کرنے کی باتیں کرتا ہے لیکن یہ موجودہ امکیم جو ہے پنڈی سرکار کی نوازش میں پیدا کی ہوئی جو خالد مقبول صدی کی صاحب کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اب یہ سندھ جو ہے وہ مفتو ہے ہم نے ہم نے آکر سندھیوں کو تہذیب سکھائی سندھیوں کو ہندوں کے جاریت سے بھی آزاد کرایا لیکن یہ ہمارا سارا حق ہے یہ اس وہ زمینے جو ہیں وہ ساری ہماری زمین ہیں سندھیوں کے اس پہ کوئی حق جن سندھیوں نے کپڑے دی ہے مطلب کہ ابھی اس میں کچھ اردو سپیکنگ غلط کی ان کو کیا ہسٹری غلط پڑھائی گئی ہے جو نئی نسل ہے اردو سپیکنگ کی ان کو کیا کرنا چاہیے سندھ کے بارے میں معلومات لینے کے لئے دیکھیں پہلی بات یہ تھی کہ یہ حکومت کی ذمہ واری تھی حکومت وقت کی کہ جو بھی اردو بولنے والے آئے یہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں پڑھے پہلا کلاس دوسرا کلاس تیسرا کلاس آپ اردو پڑھائیں جو اردو بولنے والے بچے اس وقت تھے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دوسری کلاس کے بعد تیسری کلاس میں آپ کو سندھ کی مقامی زبان جو ہے ان کو پڑھائی جانا بہت ضروری تھی ایز ایز سبجیکٹ وہ پڑھتے تو یہ جو کلچرل گیپ پڑھائے لیکن وہ کیونکہ ہندوستان سے آیا ہوا ٹولا وہ سارا پالیسی ساز بے قابض تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کے جو قدیمی سکول تھے انہوں نے سندھی سکول کا ختم کروا دیا جو اردو سکول تھے جس میں آسان سندھی پڑھانے کے لیے جو سندھی ٹیچر سندھی بھٹو صاحب کے پاس سندھی معاجر پنجابی اس کا کوئی تصور نہیں تھا وہ بس سندھی بولنے والا تھا ایک پاپولر لیڈر تھا اور ایک گوڈ لکنگ پرسنلٹی تھی اس کی لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے محبت کرتے تھے اور تاریخ کا ایک بہت بڑا لکھا پڑا اتار چڑھاؤ کا سب پتہ تھا لیکن اس کے پاس سندھی معاجر پنجابی ایجنل نہیں تھا وہ صرف پرو پاکستانی تھا اور پاکستان اور پاکستان کو کسی منزل پر پہنچانا اور اس میں پاکستان کی آمیزش میں کیونکہ اس زمانے میں کمیونزم کا دور دور تھا تو ویسٹن ورڈ کا نعرہ تھا کہ کمیونزم کو روکنے کے لیے اسلام آزیشن کو تیز کریں تو بھٹو جیسا لبرل آدمی بھی اسلامی سوشلزم کا نعرہ لے کر اور اسلام ایک دنیا اور یہ وہ سارے جو اس نے مسئبتیں کھڑی کی جو آخر میں اس کی تباہی کا سبب بھی بنی تو بھٹو اس طرح کا تھا اس وقت یہ جو کہا گیا کہ اردو کا جنازہ نکلے گا اور یہ سارے نعرے بنے اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتا ہے یہ قائدی عزیز محمد جنہ صاحب زندہ تھے 48 میں جب وہ گئے بنگال وہ بھی سندھی تھے قائدی جھرک کے پیدا تھے لیکن وہ ہمارے شہر میں ہمارے ٹاؤن میں لیکن وہ زمانے میں تھٹا ڈسٹرک نہیں تھا پورا کراچی ڈسٹرک تھا تو اس لئے پھر اس کو زبردستی جھرک ٹراؤن لکھنے کے واجہ انہوں نے کراچی ڈسٹرک کر کے اس کی جنم چھپانے کی سوائے سندھی کے یہ خالص سندھی الفاظ ہے جینا تو پھر انگلیش میں جب لکھتے تو جینا ہو جینا ہو گیا تو پھر قائدی عظم لندن میں پڑے اور بارٹ لا تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے اپنے زمانے کے وہ بہت ذہین آدمی تھے لکھے پڑے آدمی تھے تو اس حوالے سے ہم کیا کوششن کی طرف جا رہے تھے ہاں انہوں نے سندھی کی زبان والا میٹر ہاں تو قائد عظم صاحب جب گئے بنگال 1948 میں تو وہاں کہا پاکستان کے ایک ہی زبان ہوگی قومی زبان وہ اردو تو زمان میں شیخ مجیب والے نوجوان تھے باقی حسین شہید سیروردی بھرشانی وغیر یہ سارے اس زمانے میں بڑے بڑے اسٹالورٹ تھے بنگال کے تو وہ نوجوان جو قائد عظم کے استقبال کے لئے آئے تھے انہوں نے وہیں قائد عظم کے فوٹو پھار دی کہ ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جس میں ہماری بنگال لینگویج جو اکسیتی قوم ہے اس پاکستان میں اس کی لینگویج اگر پاکستان کی قومی زبان میں شامل نہیں تو میں ایسا پاکستان نہیں چاہیے پہلی وہ نفرت کی دیوار جو ہے وہ بنگال میں وہاں سے شروع ہوئی تو پھر جب بنگال بن گیا تھا تو جب پاکستان پاکستان میں پاکستان کی قومی زبان اردو بنائی گئی تھی تو پھر سندھ حکومت نے ممتاز بھٹو کے زمانے میں اسیمبلی سے ریزلیشن پاس گیا کہ سندھی اس لینگویج جو ہے وہ سندھ کی قومی زبان ہوگی یہ نہیں کہ اردو بین ہے سندھ میں اردو نہیں لکھ سکتے پڑھ نہیں اردو کا جناز دھوم سے نکلے سیونڈی ٹو میں لسانی فساد آدھ ہوئے لینگویج کے جس میں شہدہ گیارہ بارہ لوگ شہید ہوئے سارے شہر جو ہے وہ آگ اور اس میں تشدد شروع ہو گیا تو نفرت پھر وہاں سے نیسرے سے کام شروع کیا آپ نے پوری سیاست میں کیا سبق سیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر سندھی ہونا یا پارلیمنی سیاست کرنے کی کیا کریٹیریا ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایوان تک ہوتے یا کیا گلتیاں ہوئی ہیں